بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں وہ کون سے سیاستدان ہیں جو کہ پہلی مرتبہ ایمینے بن کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برہ مربانی ہماری یوٹیوب چینل الیکشن باکس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایفٹ آباد میں قوم اسمبلی کا حلقہ این نے سولا یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا علی خان جدون نے اور انہوں نے پاکستان مسلم بلک نواز کے امیدوار محبت خان کو شکست دی اور وہ یہاں سے پہلی مرتبہ قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں قوم اسمبلی کا حلقہ این نے چونتیس کرک یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا شاہد احمد خان نے اور انہوں نے ستتر ازار اکسو اکاسی ووٹ حاصل کیے اور یہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ لیا تیسری نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ٹانف میں قوم اسمبلی کا حلقہ این نے سینتیس جہاں سے متعدہ مجلس عمل کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا مولانا عصد محمود نے جو کہ مولانا فضل الرحمن کے صاحب زادے ہیں اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے حبیب اللہ کنڈی کے سولہ ازار پانچ سو اٹھانوے ووٹوں کے مقابلے میں اٹھائیس ازار پانچ سو چار ووٹ حاصل کیے اور یہ جہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو اتنے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ٹیرے اسمیل خان میں قوم اسمبلی کا حلقہ این نے اٹھائیس جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا علی امین گنڈا پور نے اور ان کا مقابلہ متعدہ مجلس عمل کے سینئر رہنما مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہوا اور مولانا فضل الرحمن کے 45457 ووٹوں کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور نے 80236 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے پانچ میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ راول پنڈی میں قوم اسمبلی کا الکا این نے فیفٹی سیون یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی بھی دوار صداقت آباسی نے پاکستان مسلم بلیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابقہ وزیراعظم پاکستان جناب شاہد خاکان آباسی کے ایک لاکھ سولہ زار ایک سو اٹھانوے ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو چالیس ووٹ حاصل کیے اور کموں بیش دس ہزار ووٹوں کی بڑھتری کے ساتھ ناصر کو انہوں نے شاہد خاکان آباسی کو شکست دی بلکہ وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے چھتے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ راول پٹی میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں اکسٹھ جہاں سے پاکستان ترکی انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا آمیر محمود کیانی نے اور انہوں نے پاکستان مسلم ملک نواز کے سابقہ ایم این اے ملک عبرار احمد کے ساٹھ ہزار ایک سو پچیس ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ حاصل کیے اور یہ جہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور اس وقت یہ وفاقی وزیر بھی ہیں ساتھ میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جہلا میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں سکسٹی سیون یہاں سے پاکستان ترکی انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا فواد چودری نے اور انہوں نے پاکستان مسلم ملک نواز کے سابقہ اہمینے راجہ مطلوب مہدی کے بیاسی ازار چار سو پچیتر ووٹوں کے مقابلے میں ترانوے ازار ایک سو دو ووٹ حاصل کیے اور یہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے آٹھ میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گجرات میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 68 یہاں سے پاکستان مسلم ملک کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا چودری حسین علاہی نے اور انہوں نے ایک لاکھ چار ہزار چیس و اٹھتر ووٹ حاصل کیے اور انہوں نے پاکستان مسلم ملک نواز کمیدوار نوابزادہ غزنفر کو شکست دی جنہوں نے 68810 ووٹ حاصل کیے اور چودری حسین علاہی خیلی مرتبہ قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے نوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 108 یہاں سے پاکستان طریقہ صاحب کی جانب سے الیکشن کنٹیسٹ کیا فروق حبیب نے اور انہوں نے پاکستان مسلم ملک نواز کے صاحب کا ایمینے اور صاحب کا وفاقی وزیر عابد شیئر علی کے 111539 ووٹوں کے مقابلے میں 112748 ووٹ حاصل کیے اور یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جنگ میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 116 یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا محمد امیر سلطان نے اور انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے مولانا آصف معاویہ کے 7842 ووٹوں کے مقابلے میں 9649 ووٹ حاصل کیے اور یہ پہلی مرتبہ قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمانٹ ہاؤس کا حصہ بنے 11 نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا میاں حماد اظہر نے اور انہوں نے پاکستان مسلم لگ نواز کے سابقہ امین نیم بہر اشتیاق احمد کے 12677 ووٹوں کے مقابلے میں 1,5,734 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے بارے میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قصور میں قوم اسمبلی کالکہ انہیں 137 جہاں سے پاکستان مسلم لگی نواز کے جانب سیلیکشن میں حصہ لیا شیخ سعاد وسیم نے اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر اہنما آصف علی کے 42,930 ووٹوں کے مقابلے میں 1,021,207 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے پاک پتن میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 146 یہاں سے پاکستان مسلم لگی نواز کے جانب سے پہلی مطلعہ الیکشن میں حصہ لیا رانہ ارادت شریف نے اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے میاں امجد جوہیہ کے 1,159 ووٹوں کے مقابلے میں 1,38,789 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے چوتھوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملتان میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 154 یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا احمد حسین دہر نے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید عبدالقادر کے 64,257 ووٹوں اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے سب کا وفاقی وزیر سکندر حیات گوسن کے 37,126 ووٹوں کے مقابلے میں 74,720 ووٹ حاصل کی اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے پندروے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے گولتان کا حلقہ انہیں 157 جہاں سے حصہ لیا مقدوم زین قریشی نے جو کہ مقدوم شاہ محمود قریشی کے سہرزادے ہیں اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابقہ وزیراعظم پاکستان سید جوسر رضا گلانی کے سہرزادے علی موسیٰ گلانی کے 70,830 ووٹوں کے مقابلے میں 77,371 ووٹ حاصل کی اور وہ یہاں سے پہلی مرتبہ قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمانٹ ہاؤس میں پہنچے سولوے نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملتان میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 158 یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے سابقہ وزیراعظم پاکستان سید جوسر رضا گلانی کے 74,443 ووٹوں کے مقابلے میں 83,304 ووٹ حاصل کی اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمانٹ کا حصہ بنے آگے بڑھتے ہیں اور سترہویں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ رحیم یارخان میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 175 یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سیلیکشن میں حصہ لیا سید موبین احمد نے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علام رسول کو ریجا کے 89,113 ووٹوں اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے سابقہ احمد نے سید حامیس سعید قاظمی کے 49,357 ووٹوں کے مقابلے میں 96,967 ووٹ حاصل کیے اور یہ یہاں سے پہلی مرتبہ قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمانٹ کا حصہ درے 18 نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مزفرگڑے میں قوم اسمبلی کا حلقہ اینے 183 جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا علام محمد رنزہ ربانی خر نے جو کہ سابقہ وفاقی وزیر خارجہ ربانی خر کے بھائی ہیں اور انہوں نے پاکستان ترے کے انساب کے ملک رفیق خر کے 36,322 ووٹوں کے مقابلے میں 56,922 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتقیب ہو کر اسلام آباد کے پالیمان کا حصہ بنے انیس میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 191 یہاں سے پاکستان ترے کے انساب کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا زرطاج گل وزیر نے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابقہ وفاقی وزیر عبیس لگاری کے 54,548 ووٹوں کے مقابلے میں 89,817 ووٹ حاصل کی اور یہ پہلی مرتبہ قوم اسمبلی کی ممبر منتقیب ہو کر اسلام آباد کے پالیمان کا حصہ بنی بیسے وی نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لارکانہ میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 200 یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جاریم سے الیکشن میں حصہ لیا بلاول بھٹو زرداری نے اور انہوں نے متحدہ مجلس حمل کے امیدوار راشد محمود سمرو کے 50,200 ووٹوں کے مقابلے میں 84,426 ووٹ حاصل کی اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتقیب ہو کر اسلام آباد کے پالیمان کا حصہ بنی اکیس میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دھر پرکر میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 222 یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جاریم سے الیکشن میں حصہ ریا محیش دمار ملانی نے اور انہوں نے جی ڈی اے کے امیدوار عرباب زکاولہ کے 87,261 ووٹوں کے مقابلے میں 1,6366 ووٹ حاصل کی اور وہ یہاں سے الیکشن جید کر قوم اسمبلی کے ممبر منتقیب ہوئے 22 میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 244 یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے الیکشن میں حصہ لیا سید علی حیدر زیدی نے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار افتہ اسمائل کے 31,247 ووٹوں کے مقابلے میں 79,475 ووٹ حاصل کی اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتقیب ہوگا اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے 23 میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں قوم اسمبلی کا حلقہ انہیں 244 یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے الیکشن میں حصہ لیا محمد فیصل مہدر نے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ شہباز شریف کے 34,626 ووٹوں کے مقابلے میں 35,344 ووٹ حاصل کی اور وہ پہلی مرتبہ قوم اسمبلی کے ممبر منتقیب ہوئے جہاں سے جمہوری وطن پارٹی کی جانب سے الیکشن میں سلیہ شاہ زین بکٹی نے جو کہ نواز زیادہ اکبر بکٹی کے ہوتے ہیں اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مدوار میر باز خیدران کے 17,578 ووٹوں کے مقابلے میں 22,787 ووٹ حاصل کیے اور یہ پہلی مرتبہ قوم اسمبلی کے ممبر منتقیب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے آگے بڑھتے ہیں اور 25 میں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کوئٹا میں پاکستان تاریخ انصاف کی جانب سے الیکشن کا ٹیسٹ کیا قاسم خان سوری نے اور انہوں نے پختون خواب ملی عمامی پارٹی کے سربراہ محمود خان عجب زی کے 11,487 ووٹوں کے مقابلے میں 25,970 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے پاکستان تاریخ انصاف کیا ممبر منتقیب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس کو ٹویٹر، فیس بک، ورس ایپ کے اوپر شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر